اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر ہمارے گلی محلے میں رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ارجنٹ پیسو کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض وقت ایسے حالات انسان پر آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کو نہیں ہوتا اگر کوئی بیماری لگ جائے کوئی مصیبت میں مقتلا ہو جائے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اسے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب ضرورت کو کیسے پورا کروں کہاں سے پورا کروں دوستو جب ایمرجنسی میں پیسو کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کی جیب خالی ہوتی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے ہاتھوں میں پیسے آ جائیں تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے آج کل زیادہ لوگ آپ کو پریشانی اور مایوسی میں ہی نظر آئیں گے روحانی اور جسمانی سکون کسی کو حاصل نہیں پر ہر ایک کی زبان پر آپ کو پیسہ پیسہ گاڑی دولت بنگلہ یہی الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے کوئی مختلف بیماریوں کا شکار ہے تو کوئی گھرے لو اور خاندانی اکثلافات میں فسا ہوا ہے پریشانی اور مصیبت ہر انسان کے ساتھ ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکوں کو آپ دیکھ لیں وہ بھی آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے جن کو رات کو صحیح طرح سے نیند بھی نہیں آتی ہے آج کل تو انسانی ہمدردی دیکھنے کو نظر ہی نہیں آتی ہر آدمی دنیا میں دولت کے خاطر زندہ ہے احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں اور انسانیت آخری ساس پر ہے نہ گریب سے محبت ہے نہ مجدور سے ہمدردی ہے مریض اسپطالوں میں مارے مارے فر رہے ہیں گریب بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کا دور ہے اور آج کے دور میں جب کسی آدمی کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ملتا تو وہ آدمی خود خوشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک طرف سے انسان پر مصیبت پڑ جائے کسی پریشانی میں مقتلہ ہو جائے یا کوئی بیماری گھیر لے اور اس کی جیب کھالی ہو تو اس وقت وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی جیب کھالی ہے آپ کسی مصیبت میں مقتلہ ہیں کسی بیماری میں مقتلہ ہیں بھی خرج کرنے کو نہیں تو آپ فوراں یہ عمل کر لیں جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اللہ پاک کا نام مبارک ہے بہت ہی پاورفل نام ہے طاقت والا نام ہے عزمت والا نام ہے عزت والا نام ہے مدد کرنے والا ہے گیب کے خجانوں سے مدد کرنے والا اللہ پاک کا یہ نام مبارک ہے جس وقت آپ کو پیسو کی ضرورت پڑے ارجنٹ پیسو کی ضرورت پڑے اور کہیں سے کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو کوئی آپ کو پیسے دینے کے لئے تیار نہ ہو تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے اللہ پاک کا یہ پیارا نام ہے الولی الحمید الولی الحمید آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ نام تینتیز بار اسی وقت پڑھ لینا ہے جب آپ کو ارجنٹ پیسو کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو یقین کریں جس وقت آپ کو پیسو کی ضرورت پڑے اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ اور درمیان میں 33 مرتبہ الولی الحمید پڑھنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں ایسی جگہ سے پیسوں کا انتظام ہوگا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں اور اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ